السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ساتھ مل کر کے سیدو الانبیاء افضل الانبیاء امام الانبیاء حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھی چاور کرے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکم یا افضل المرسلین صلاة والسلام علیکم یا افضل المرسلین جو مناقب کی گئی گئی ایک الگ طرح کی محفل اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئے انداز کی یہ محفل ہوگی اس سے پہلے آپ وزرات بیان کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں گے ناتوں کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں گے لیکن آج کی یہ جو محفل گئے یہ یقین جانے کہ ان تمام محفلوں سے زیادہ اہم اور زیادہ فائدہ دینے والی محفل گئے اس بنیاد پر کہ آج کی محفل میں یہ جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا اس میں آپ حضرات کے جو ضروریات کے سوالات گئیں آپ حضرات کے جو حاجات کے سوالات گئیں وہ سوالات آپ یہاں پر پیش فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنے میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی آپ حضرات بلکل توجہ کے ساتھ اس محفل میں شریعت رہیں ایک لفظ بھی جھوٹنے نہ پائیں ایک حرف بھی آپ سوٹنے نہ پائیں اور آپ بلکل توجہ کے ساتھ ہر جملے کو ہر لفظ کو سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ جو کچھ بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کی کوشش کریں گے یہ جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی گئے اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے پھر سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں گئے سورہِ عصر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی گئے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے گئے سب کو یہ مختصر سی قرآنِ مجید کی صورت یاد ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس صورت کا مطلب معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس صورت کے مطلب اور معنی کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا گئے آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتا گئے زمانے کی قسم زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی قسم کھا کر کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا گئے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایک طریقہ گئے کہ ہم جب کسی اہم بات کو بیان کرنا چاہتے گئے ہم جب کسی انپورٹنٹ بات کو بیان کرنا چاہتے گئے تو ہم قسم کھا کر کے بیان کیا کرتے گئے اب اللہ رب العزت نے بھی اسی انلازے گفتگو کو اختیار فرماتے ہوئے ہمارے سامنے زمانے کی قسم کھائی والعصری زمانے کی قسم اب اس کے بعد جو باتیں بیان ہو رہی ہے یقیناً بہت ہی اہم باتیں بیان ہونے والی گئے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا گئے والعصری انلانسان لفی خسر زمانے کی قسم یقیناً انسان مقصان میں گئے گھاٹے میں گئے فسارے میں گئے یہ تمام انسانوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قیامت تک کے لئے جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں جو انسان گئے وہ تمام انسان مقصان میں گئے لیکن آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا گئے کہ کچھ انسان دنیا میں ایسے بھی گئے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے نقصان میں نہیں گئے جو دنیا میں رہتے ہوئے خسارے میں نہیں گئے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ فائدے میں گئے دنیا میں رہتے ہوئے وہ نفع میں گئے اب وہ انسان کون گئے اللہ رب العزت اسی کو بیان فرماتا گئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالسَّبْرِ چار صفتیں جن انسانوں میں پائی جاتی گئے چار باتیں جن انسانوں میں پائی جاتی گئے وہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی نفع میں گئے دنیا میں رہتے ہوئے بھی فائدے میں گئے اب وہ چار صفتیں کونسی گئے ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا گئے کہ کیا یہ چار باتیں ہم میں پائی جاتی گئے یا نہیں پہلی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلی بات کیا گئے مگر جو لوگ دنیا میں جانے کے بعد ایمان لائے ایمان لاکر کے اللہ اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لائے نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لانے کے بعد جن حضرات نے نیک آمال کیے ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے کام کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ اور خود نیک آمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی حق اور سبر کی ووسیت کرتے رہے دوسرے لوگوں کو بھی نیک آمال کی دعوت دیتے رہے حق اور سبر کے حوالے سے دوسرے لوگوں کو بھی تاقید کرتے رہے تو یہ چار باتیں جن انسانوں میں پائی جاتی گئے اللہ رب العزت کے فرمان کے اعتبار سے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب و کامران گئے اور آخرت میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہونے والی گئے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایمان کے ساتھ نیک آمال کا ہونا بہت ضروری گئے ہمارے یہاں پر ایمان کی دولت تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتا فرمائی گئے لیکن آپ دیکھتے ہوگے کہ ایمان کے بعد نیک آمال میں ہماری یہاں بری کوتہ ہی پائی جاتی گئے نمازوں کی پابندی کرنی گئے بہت کم مسلمان ایسے گئے جو نمازوں کی پابندی کرتے گئے زکاة کی ادائیگی کرنی گئے بہت کم ایسے گئے جو زکاة کی ادائیگی کرتے گئے حج اور روزہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا گئے بہت کم ایسے گئے جو حج اور روزہ تو پابندی کے ساتھ ان کے شرائط و فرائض کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرتے گئے تو یاد رکھیں ایمان کے ساتھ نیک آمال کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے اور نیک آمال اسی وقت ہم کر پائیں گے جب ہمیں نیک آمال کا علم ہوگا جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھنی ہے علم ہی نہیں ہوگا زکاة کتنی دینی ہے کیسے دینی ہے کس کو دینی ہے روزے کے کیا ضروری روزے کی باتیں گئے ان تمام چیزوں کا اگر ہمیں علم نہیں گئے ہم کتنی بھی نمازیں پڑھیں گے لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی تو آمال حسنہ کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں آمال حسنہ کے شرائط و واجبات و فرائض کا علم ہونا چاہیے تو علم بری اہم چیز ہے علم کے ذریعہ ہمارے عامال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے گئے اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے آج شیخ الاسلام پرست اور دارالاللوم پیزان اولیاء کی طرف سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا گیا ماشاءاللہ آپ کثیر تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے گئے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سوالات کو سنیں سمجھیں جوابات جو دیے جائیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ان پر عامل کریں اگر آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے کاغذ میں لکھ کر کے یا یہاں آ کر کے وہ مائک پر جو حضرات سوال کرنے والے ہیں ان کو بتا دے تاکہ مائک کے ذریعہ آپ کا سوال سب لوگوں تک پہنچے اور پھر جواب بھی تمام لوگوں تک پہنچایا جا سکے اب سوالات و جوابات کا سنسرہ شروع کرتے ہیں اسلام حساب کے پاس میں یہ ایک سوات ہے زکاة کے اندارے سونے کے وہ زیورات جو عورت کو اس کے گھر والوں میں شادی پر لیا ایسے ہی وہ جو اس کو تحفت اندر بعد میں ملا گیا اس پر زکاة کا کیا ہوتا ہے عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ رواج ہوتا گئے کہ عورت کو اس کے ماباپ کی طرف سے زیورات دیے جاتے ہیں سونے چاندی کے زیورات ماباپ کی طرف سے عورتوں کو شادی کے موقع پر دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر جو رواج گئے عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا گئے کہ ماباپ جو عورتوں کو زیورات دیتے ہیں گئے تو وہ عورتوں کو مالک بنانے کی نیت سے دیتے ہیں گئے ماباپ اسی نیت سے دیتے ہیں گئے کہ اب اپنی بچی کو انہوں نے مالک بنا دیا اور ان کی بچی ان زیورات کی مالک ہو گئی تو جب ماباپ بچی کو مالک بنانے کی نیت سے زیورات دیتے ہیں گئے تو وہ بچی اب ان زیورات کی مالک ہو چکی ویسے ہی اگر بعد میں کسی نے توفے کے طور پر حدیعے کے طور پر زیورات اس عورت کو دیئے گئے تو وہ ان زیورات کی مالک ہو چکی جب وہ عورت ان زیورات کی مالک ہو چکی گئے تو اگر زیورات میں جو شریعت کے اعتبار سے نصاب بتایا گیا گئے وہ نصاب پایا جاتا ہے تو ان زیورات کی زکاة نکالنا اس عورت پر ضروری ہوگا عورت ہو یا مرد ہو جن چیزوں کے وہ مالک ہیں اگر زکاة کے شرائط پائے جاتے ہیں تو ان چیزوں کی زکاة ادا کرنا شرن ضروری ہوتا ہے تو زیورات کے بارے میں یہ جو سوال کیا گیا تھا دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر رہی ایسے ہی ایسے زونے کے زیورات جن کو عورت نے اپنی بچیوں کی شادی کے نام پر رکھا ہوگا کیا اس پر بھی زکاة ہوگی یہ سوال اکثر عوام کی طرف سے پوچھا جاتا رہتا گیا یہ عورت کی طرف سے بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور مرد کی طرف سے بھی اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں سوال ہوتا گئے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی گئے پانس سال بعد دس سال بعد اب ہم نے یہ کیا گئے کہ ابھی سے زیورات خریب کر کے رکھ دئیے گئے اور نیت یہ گئے کہ پانس سال دس سال بعد جب بچی کی شادی ہوگی تو وہ زیورات بچی کو شادی کے موقع پر دے دیں گے ہمارے یہاں پر یہ ہوتا گئے اس طریقے سے کیا جاتا گئے تو یاد رکھیں کہ وہ جو زیورات ماں باپ پہلے سے خرید کر کے رکھ لیتے ہیں گئے تو جب تک اپنی بیٹی کو انہوں نے وہ زیورات نہیں دئیے گئے ماں کے پاس گئے تو ماں باپ کے پاس ہے تو باپ ان زیورات کا مالک گئے جب ماں اور باپ ان زیورات کے مالک گئے تو ان زیورات کی زکاة نکالنا ان پر ضروری ہوگا اگرچہ نیت یہ گئے کہ پانچ سال بعد در سال بعد اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دینا گئے لیکن پھر بھی زکاة چھکے ملکیت پائی جاتی گئے لہٰذا ماں کے پاس ہے تو ماں پر اور باپ کے پاس ہے تو باپ پر زکاة دینا لازم ہوگا یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں گئے کہ شادی پانچ سال بعد ہونے والی ہوتی گئے لیکن پہلے ہی سے وہ اپنی بیٹی کو وہ زیورات دے دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا گئے کم لوگ ایسا کرتے ہیں گئے لیکن ایسا بھی ہمارے یہاں ہوتا گئے تو اگر پہلے ہی سے اپنی بیٹی کو زیورات دے دیئے اور اس کے قبضے میں مکمل طریقے پر وہ زیورات دے دیئے گئے تو اس صورت میں اب ان زیورات کی مالک بیٹی ہو جائے گا اور جب بیٹی مالک ہوگی تو وہاں بھی جب ایک سال مکمل ہوگا نساب کے برابر وہ زیورات دے گئے تو بیٹی پر ان زیورات کی زکاة نکالنا ضروری ہوگا تو ماباپ اگر اپنے پاس رکھیں گے تو ماباپ پر زکاة نکالنا ضروری گئے اگر بیٹی کے قبضے میں دے دیئے گئے تو بیٹی پر زکاة نکالنا ضروری گئے جبکہ وہ نساب کے برابر ہوگا یہ شرط تو ہر جگہ پر رہے گی زیورات نساب کے برابر ہیں تب ہی جا کر کہ ان کی زکاة دینا لازم ہوگا اگر بچی نابالگ آتے گا اور اس کے لئے اس کے نام پر رکھا ہوا پیسہ شادی کے آئے گا یا اس کو زیورات دے ہی دی مالک کر دی تو اس کا حقہ کیا ہوگا نابالگ بچہ یا نابالگا بچی گئے تو یاد رکھیں کہ شریعت کے اعتبار سے زکاة یہ بالگ پر لازم ہوتے گئے نابالگ بچی گئے یا نابالگ بچہ گئے تو اس پر زکاة دینا لازم نہیں ہوتا گئے اب اگر ماں باپ نے وہیں دو سورتیں یہاں بھی رہیں گے ماں باپ نے الگ سے پیسے نکال کر کے رکھیں گئے کہ پانچ سال بار دس سال بار جب بچے اور بچی کے شادی ہوگی تو اس میں خرچ کروں گا یا یہ کہے کہ زیورات الگ سے ماں باپ نے نکال کر کے رکھیں گئے ابھی نابالگ بچے یا نابالگ بچی کو نہیں دیا گئے اپنے پاس انہوں نے وہ زیورات یا پیسے نکال کر کے رکھیں گئے تو ان پیسوں اور ان زیورات کی بھی زکاة دینا ضروری ہوگا جبکہ زکاة کے شرائق پائے جائے ہاں البتہ اگر نابالگ بچی کو انہوں نے مالک بنا دیا نیت مکمل کر لی گئے کہ اس نابالگ بچے کو میں مالک بنا رہا ہوں اور ان کو مالک بنا دیا گئے تو اس صورت میں چونکہ وہ نابالگ بچی یا نابالگ بچہ مالک ہو جائے گا اور نابالگ پر زکاة دینا لازم نہیں ہوتا گئے تو ان زیورات اور ان پیسوں کی زکاة لازم نہیں ہوگی لیکن یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب نابالگ بچے یا بچی کو مالک بنا دیا گیا یہ بہت اہم بات ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا جب نابالگ بچے اور نابالگ بچی کو مالک بنا دیا گیا تو اب ان زیورات اور ان پیسوں کا خوف مئے گئے کہ ماباپ بھی بغیر ضرورت کے ان زیورات کو ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا گیا نابالگ بچی کو یا بچے کو دے دیئے اب اس کے بعد ماباپ کو ضرورت پیش آئی تو اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں حالانکہ یاد رکھے گا عام جو ضرورت ہمارے یہاں پر کہتے ہیں گئے اور عام حالات میں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت پیش آ گئی گئے تو اس حالت میں نابالگ بچے کے مال کو نابالگہ بچے کے مال کو ماباپ کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں گئے تو اگر مالک بنا دیا نابالگہ بچی یا بچے کو تو وہ مالک تو ہو جائیں گے ان پر زکاة لازم نہیں ہوگی لیکن بعد میں ان پیسوں کو ماباپ بغیر ضرورت کے نہیں لے سکتے ہیں گئے ان زیورات کو نہیں لے سکتے ہیں تو یہ دونوں صورت پر اچھی طرح اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا ہے مزید کچھ وضاحت کیلئے سواد ہے اس عام طور پر ہمارے یہاں کے بچوں کو وہ کوئی بار سے مہمان آیا پچاس رویے دے دیا اس طرح پر دے دیا اس طرح سے مہمان آکے بچوں کو دے کر کے جائے تو ان پیسوں کو استعمال کرنے کا کیا ہوں گئے یہ اچھا سواد کیا گیا ہمارے یہاں پر اس کے حوالے سے بھی بری بے احتیاطی پائی جاتی ہے یاد رکھے میں نے ابھی جو مسئلہ بیان کیا کہ نابالک بچے یا نابالک بچے کی ملکیت میں جو پیسے ہیں جو سامان ہیں بغیر ضرورت کے ماباب کے لیے بھی ان کا استعمال کرنا جائز نہیں گئے اب یہاں پر جو حضرت نے سوال کیا ہمارے یہاں پر یہ ایک عام رواج گئے گھر پر مہمان آتے ہیں گئے یا کسی جگہ بچوں کو لے کر کہ ہم جاتے ہیں گئے تو لوگوں کا یہ رویہ ہوتا گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دے دیا کرتے ہیں اب یہاں پر پیسے دیئے یا سامان دیا تو اس میں دو صورتیں رہیں گے اگر پیسے کچھ معمولی سی رقم دی گئے پانچ روپے دس روپے بیس روپے یہ معمولی سی رقم اگر دی گئے جس کے بارے میں ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہوتا گئے کہ یہ جو پیسے دیئے گئے یہ بچے ہی کے استعمال کے لیے دیئے گئے یہ پیسے بچے ہی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیئے گئے معمولی سی رقم گئے پانچ دس بیس روپے بچے ہی کو دیئے جاتے گئے تو اگر اس طرح معمولی سی رقم گئے یا کوئی معمولی سا سامان گئے چاکلے دے دیا کوئی بسکیت کھانے کے لیے دے دی اس طرح کی کوئی معمولی سی چیز دے دی تو اس میں شریعت کے اعتبار سے حفظ میں رہے گا کہ وہ جو پیسے دیئے گئے اس کا مالک وہ بچہ ہی گئے وہ جو چیز دی گئے اس کا مالک وہ بچہ یا بچی ہی گئے ماں باپ کے لیے ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز نہیں گئے ہاں اگر زیادہ رقم دی گئے پانسو کی نوٹ بچے کے ہاتھ میں تھما کر کے کوئی چلا گیا سو کی نوٹ دے کر کے بچے کو چلا گیا تو یہ جو سو گئے پانسو گئے ہزار گئے یہ رقم ایسی گئے کہ اگرچہ بچے کے ہاتھ میں دی جا رہی گئے لیکن ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا گئے کہ اصل دینا مقصود گئے ان کے ماں باپ کو بچے کو تو صرف ذریعہ بنایا جا رہا گئے اصل مقصود گئے ماں باپ کو دینا کہ مہمان بن کر کے آئے تھے انہوں نے خرچہ کیا ہماری دعوت کی ہے پیسے خرچہ کیے گئے تو اس کے بدلے میں کچھ ان کو توفے کے طور پر دے دیا جائے تو یہاں پر جب سو پانسو ہزار اس طرح کی رقم دی جائے گی تو عام طور پر ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا گئے کہ اصل ماں باپ کو دیا گیا گئے بچے کو تو صرف بیچ میں ذریعہ بنایا گیا یا کوئی بڑی بڑا سامان دے دیا گیا جیسے مثال کے طور پر کوئی کھانے پینے کا جو سامان کا سیٹ ہوتا گئے وہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا گیا اب ظاہی سے باتیں ہل کوئی سمجھتا گئے کہ بچے کو تو صرف پیسے ہی دیا گیا اصل مقصد ماں باپ کو دینا گیا تو ایسے سامان اور اتنی رقم پیسے اگر دیے جاتے گئے تو وہ حقیقت میں ماں باپ ہی کو دیے گئے گئے لہذا ماں باپ ان کا استعمال کر سکتے گئے تو دونوں صورتیں گئے چونکہ دونوں کے حوالے سے الگ الگ ہے تو شریعت کا حقم بھی دونوں کے بارے میں الگ الگ رہے گا صاحبِ نصاب کو کون ہوتا ہے اور چی زمانہ کم سے کم فتنہ مال ہوگا تو صاحبِ نصاب صاحبِ نصاب مالکِ نصاب جس کو ہمارے ہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں آسان انداز اور آسان الفاظ میں آپ تک اس کی معلومات پہنچا تو بلکل توجہ کے ساتھ سنیے گا مالکِ نصاب کون ہوتا ہے نصاب کی مقدار کیا گیا آپ نے میرے خیال سے یہ بارہاں سنا ہوگا چاندی اور سونا دونوں کے اعتبار سے نصاب ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے چاندی میں سارے باون تولہ چاندی اور سونے میں سارے ساتھ تولہ سونا یہ آپ نے سنا گئے لیکن یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو سارے باون تولہ چاندی اور سارے ساتھ تولہ سونا کہا گیا گئے تو اس سے مراد وہ تولہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر رائد ہے ابھی مارکت میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک تولہ کتنے کا ہوتا گئے دس گرام کا ہوتا ہے ایک تولہ دس گرام کا ہوتا ہے اب اگر سارے باون تولہ آپ دس گرام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سارے باون تولہ کا گرام کتنا بنے گا پانچ سو پچیس گرام کتنا بنے گا پانچ سو پچیس اور سارے ساتھ تولہ سونا اگر دس گرام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سارے ساتھ تولہ کا گرام کتنا بنے گا پچیتر گرام 75 75 گرام بنے گا لیکن جو علماء نے فرمایا سارے باون اور سارے ساتھ تو اس سے یہ تولہ مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں 10 گرام کا تولہ رائش گئے بلکہ یہ تولہ پہلے جو مارکت میں رائش کا پہلے چلا کرتا تھا اور ابھی بھی جو سنار ہوتے ہیں وہ اس کو جانتے گئے کہ ایک تولہ یہ 11.66 گرام کا تقریباً 11.66 گرام کا ایک تولہ یہ پہلے چلا کرتا تھا ایک تولہ کتنا؟ 11.66 میں تھوڑی تفصیل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اب تک جو مسئلہ بتایا گیا یا آپ نے سنا گیا تو آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں تو پہلے ایک تولہ 11.66 گرام کا چلتا تھا اب اس کے اعتبار سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو سارے 52 تولہ اگر حساب لگانے جائیں گے تو تقریباً 613 گرام چاندی بنے گا 600 13 گرام چاندی اور سارے 7 تولہ کا اگر آپ حساب لگانے جائیں گے تو تقریباً 88 گرام سونا بنے گا سارے 7 تولہ کا 88 گرام سونا اور ادھر سارے 52 تولا چاندی 613 گرام چاندی تو یہ سارے 52 سے مراد 525 نہیں ہے بلکے 613 گئے اور سارے سار سے مراد 75 گرام نہیں ہے بلکے تقریباً 88 گرام سونا گئے تو اب نصاب جو بتایا گیا گیا کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا گیا چاندی کچھ بھی نہیں ہے روپے پیسے کچھ بھی نہیں گئے تو اس کا نصاب کیا گیا تقریباً اٹھاسی گرام اس کے پاس اگر سونا گئے تو اس پر زکاة دینا لازم ہوگا اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے روپے پیسے سونا وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اس کا نصاب کیا گئے تقریباً چھے سو تیرہ گرام چاندی اگر اس کے پاس گئے تو اس پر زکاة دینا لازم ہوگا البتہ اگر سونا بھی ہے چاندی بھی ہے عام طور پر ہمارے یہاں ایسائی کو ہوتا ہے سونے کے بھی زیورات ہیں چاندی کے بھی زیورات ہیں یہی ہوتا گئے یا سونا چاندی ہوتا گئے اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں عورتوں کے پاس تو جب سونا بھی گئے کچھ چاندی بھی گئے سونا اٹھاسی گرام نہیں ہے اس سے کم ہی گئے لیکن ساتھ میں چاندی گئے یا سونے کے ساتھ پیسے گئے تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ چھے سو تیرہ گرام چاندی کی جتنی قیمت گئے اب ابھی کے اعتبار سے آپ دیکھنے جائیں گے تو میرے خیال سے تقریباً چوالیس گرام پیتالیس چوالیس ہزار پیتالیس ہزار تیمت بنے گی چھے سو تیرہ گرام چاندی کی تیمت کتنی بنے گی وہ مارکت اب داؤن ہوتا رہتا ہے میں تقریباً اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً چوالیس یا پیتالیس ہزار یہ چھے سو تیرہ گرام چاندی کی قیمت بنے گی اب اگر سونا گئے دو تولہ چاندی گئے پانچ تولہ کچھ روپے پیسے بھی گئے تو سونے کی قیمت نکالیں چاندی کی قیمت نکالیں پیسے کو ملائے تینوں کو ملانے کے بعد چھے سو تیرہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر وہ رقم پہنچ جاتی گئے تو اس پر زکاة دینا لازم ہو جائے گا ویسے کی جو تجارت کا سامان ہوتا گیا یاد رکھے گا مالے تجارت کسی بھی چیز کی ہم تجارت کرتے ہیں موبائل کی تجارت کرتے ہیں گے گہوں کی تجارت کرتے ہیں گے گاریوں کی تجارت کرتے ہیں گے زمین کی تجارت کرتے ہیں گے مکانوں کی تجارت کرتے ہیں گے جو بھی ہمارا کاروبار کے جو بھی ہم چیز تجارت کرتے ہیں گے تو اس مال تجارت پر بھی شریعت کے اعتبار سے زکاة دینا ضروری ہوتا کہ اگر مال تجارت 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا مال تجارت کے ساتھ آپ کے پاس جو پیسے گئے 613 گرام چاندی یعنی 44-45 ہزار کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی گئے تو اس پر بھی زکاة دینا لازم ہو جائے گا تو میرے خیال سے آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ مالی کے نساب کون ہوتا گئے نساب کے برابر مال جو ہوتا گئے وہ کتنا ہوتا گئے اور مالی کے نساب شریعت کے اعتبار سے کس کو کہا جاتا گئے زکاة کے مستحقی کون کون ہے اس تفصیل سے اس میں دو چیزیں گئے زکاة کے مستحقی کا مطلب میں اپنی عوام کے لیے آسان کر دوں زکاة کس کو دینا جائز گئے زکاة کس کو دینا جائز گئے اب اس کے اپوزٹ میں آئے گا زکاة کس کو دینا جائز نہیں گئے دو چیزیں نہیں گئے کس کو دینا جائز گئے کس کو دینا جائز نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے ان حضرات کا بیان کر دیتا ہوں کہ جن کو شریعت کے اعتبار سے زکاة دینا جائز نہیں ہے وہ واضح ہو جائیں گے تو ان کے اپوزٹ میں جتنے بھی حضرات گئے سب کو زکاة دینا شریعت کے اعتبار سے جائز ہوگا بہت ہی اہم چیز گئے ہمارے یہاں بہت زیادہ کنفیوزر اس میں پائی جاتی رشتے داروں میں کن رشتے داروں کو زکاة دے سکتے ہیں گے سوالات آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ میرا سگا بھائی ضرورت مند گئے سگی بہن ضرورت مند گئے پوپی ضرورت مند گئے چچا ضرورت مند گئے اب ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں اس طرح کے سوالات ہمارے پاس تو آتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتے ہوں گے تو کن رشتے داروں کو زکاة دے سکتے ہیں گے بلکل آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے اوپر جتنے مرد گئے جتنی عورتیں گئے یعنی باپ دادا پردادا ماں نانا نانی وغیرہ اوپر تک جتنے بھی گئے یہ اوپر جتنے بھی گئے جن کی ہم اولاد گئے ان تمام کو زکاة نہیں دے سکتے اور ہمارے نیچے جو ہماری اولاد گئے یعنی ہمارا بیٹا ہماری بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی پر نواسہ پر نواسی نیچے تک ہماری جتنی بھی اولاد گئے تو ان کو بھی شریعت کے اعتبار سے زکاة دینے کی اجازت نہیں ہے تو ہم جن کی اولاد گئے انہیں زکاة نہیں دے سکتے جو ہماری اولاد گئے انہیں زکاة نہیں دے سکتے ان کے علاوہ ہمارے رشتداروں میں جو فقید ضرورت مند گئے شریعت کے اعتبار سے زکاة لینے کے حق دار کے ان تمام رشتداروں کو زکاة دے سکتے ہیں مثال کے طور پر سگا بھائی ضرورت مند گئے فقیر کے زکاة دے سکتے ہیں ایسے ہی سگی بہن ضرورت مند گئے فقیر کے زکاة دے سکتے ہیں خوبی ضرورت مند گئے فقیر کے زکاة دے سکتے ہیں چچاک ضرورت مند گئے فقیر کے زکاة دے سکتے ہیں گئے تو رشتہ داروں میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ جن کی ہم اولاد گئے اور جو ہماری اولاد گئے ان کو زکاة دینے کی اجازت نہیں ہوتی ان کے علاوہ جو رشتہ دار فقید گئے ضرورت مند گئے انہیں زکاة نہیں دے سکتے اسی طریقے سے جو سادات کرام گئے جو آل رسول گئے ان کو بھی زکاة کا مال دینے کی شرح اجازت نہیں ہوتی زکاة کا مال اس لائق نہیں ہے کہ آل رسول اور سادات کرام کو دیا جائے ان کی شان بری آلہ گئے بری افضل گئے تو اس بنیاد پر زکاة کا مال انہیں دینے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة نہیں دے سکتی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة نہیں دے سکتے تو یہ کچھ میں نے مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ کن کن رشتہ داروں کو اور کن کن حضرات کو زکاة دینا شرح جائے سکتے ہیں شرح فقیر کون ہے ہمارے محمروں میں فقیر مانگنے آپ ان کو زکاة دی جا سکتی ہے شرح فقیر وہ شخص گئے جس کے پاس ابھی جو نساب بتایا گیا وہ نساب کے برابر مال زائد مال جس کے پاس نہیں گئے وہ شرح فقیر گئے ابھی آپ کو نساب بتایا گیا یعنی یہ سمجھ لیں کہ زکاة دینا جس پر لازم گئے وہ مالی کے نساب اب اس کے مقابل میں جس کے پاس نساب کے برابر مال نہیں گئے شریعت کے اعتبار سے اسے فقیر کہا جائے گا ہمارے یہاں جو معاشرے میں رائد گئے کہ فقیر ایک خاص ذات ہوتی ہے اور ان کا خاص ایک پیسہ یعنی کہلیں کہ کاروبار ہوتا گئے کہ وہ مانگنے ہی کے لیے جاتے ہیں حالانکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر پر اگر آپ جائیں گے تو ایک مقام تو خود ان کے رہنے کا گئے دوسرا مقام ان کی ملکیت کا گئے جس کو انہوں نے قرائے پر دیا گئے لیکن پھر بھی وہ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں دو دو گانیاں گئے جس کو قرائے پر انہوں نے دی گئے پھر بھی مانگنے کے لیے نکلتے ہیں گئے تو ایسے فقیر شریعت کے اعتبار سے زکاة لینے کے حق دار نہیں گئے میں ان کو زکاة دے سکتے ہیں گئے شریعت کے اعتبار سے جو فقیر بتایا گیا کہ جس کے پاس نساب کے بلابر مال نہیں گئے وہ فقیر گئے اس کو زکاة دینا شرن جائز ہوتا گیا یاد رکھیں مال تجارت اسی وقت ہوگا زمین کو خرید آگئے مکان کو خرید آگئے دکان کو خرید آگئے خرید تے وقت جب بیچنے کی نیت ہو خرید تے وقت بیچنے کی نیت ہو وہی دکان وہی مکان اور وہی زمین شریعت کے اعتبار سے مال تجارت ہوگی اور اسی کی زکاة دینا ضروری ہوگا اگر واقعی دکان خرید تے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی مکان خرید تے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی زمین خرید تے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو ایسے مکان ایسی دکان اور ایسی زمین کی زکاة ہم پر لازم نہیں ہے لیکن آپ کی نیت کیا گیا یہ آپ جانتے گے اگر غلط طریقے پر زکاة سے بچنے کے لیے اگر غلط مسئلہ آپ پوچھیں گے تو مفتی تو آپ کو وہی جواب دے گا جو آپ کنڈیشن اس کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ کی نیت بیچنے کی تھی پھر بعد میں آپ غلط بات بتا رہیں گے تو شرن آپ جنہدار ہوگی اللہ کے نزدیک آپ کی پکر ہوگی تو نیت آپ کی جیسی ہے قرید تے وقت بیچنے کی نیت ہے تو ایسے مکان ایسی دکان اور ایسی زمین کی زکاة دینا ضروری ہوتا ہوگی اس مال کی زکاة بھی دینا لازم ہوگا البتہ یہ کہ پیسے دینا باتی ہے تو جتنے پیسے دینے گے اتنے پیسے مائنس کریں گے پہلے یعنی کرنا یہ کہ کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کتنا مال تجارت آپ کے پاس گئے سونا چاندی اگر گئے تو وہ کتنا گئے سب کو ملا لے سب کی قیمت مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے سب کی قیمت بنیں اب ادھر آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کو دینا گئے دوسرے کو تو آپ نے دیکھا کہ دو لاکھ روپے دوسرے کو مجھے دینے گئے تو پانچ لاکھ روپے یہاں بنتیں گے دو لاکھ دینے گئے تو دو لاکھ کو پانچ لاکھ میں سے مائنس کریں گے تو کتنے بچیں گے تین لاکھ بچیں گے تین لاکھ کی زکاة دینا آپ پر لازم ہوگا تو جتنا مال آپ کو دینا گئے جتنے پیسے دوسرے کو دینے گے اس کو مائنس کریں گے اور جو مال تجارت وغیرہ آپ کے پاس گئے سب کو ملا کر دیکھیں گے مائنس کرنے کے بعد نصاب کے برابر بچتا گئے تو زکاة دینا لازم ہوگا ان سالوں میں بھی ہر سال نصاب کے برابر مال تھا تو زکاة تو واجب ہوتی رہی اب اگر نہیں دیا گے تو جتنے سال گزریں گے سب کا حساب کر کے زکاة ادا کر دینا قرض حسنہ کے طور پر دی ہوئی رقم کی زکاة کیا ہوگا قرض حسنہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کسی کو ضرورت پیش آگئے دو لاکھ روپے دے دیئے پانچ لاکھ روپے دے دیئے تو قرض کے طور پر جو دوسرے کو رقم دی گئی گئے یاد رکھیں کہ شریعت کے اعتبار سے اگر وہ رقم بھی نصاب کے برابر گئے یا الگ سے پہلے سے آپ مالی کے نصاب گئے تو قرض کے طور پر دی ہوئی رقم پر بھی زکاة ہر سال واجب ہوتی رہتی ہے مثال کے طور پر میں نے آپ میں سے کسی کو پانچ لاکھ روپے کرزے کے طور پر دے دیئے اور میں نے کہا کہ آپ تین سال بار وہ پانچ لاکھ مجھے واپس کر دیجئے گا تو یہ جو پانچ لاکھ رقم میں نے دی گئے ہر سال پانچ لاکھ کی زکاة اور جو کچھ میرے پاس الگ سے مال گئے اس کی بھی زکاة ہر سال مجھ پر واجب ہوتی رہے گئے اب وہ جو پانچ لاکھ میں نے کلزے کے طور پر آپ کو دیئے گئے شریعت نے مجھے ایک رخصت اور اجازت یہ دی گئے کہ ابھی اگر نہیں نکانی گئے تین سال بعد جب وہ پیسے مجھے ملیں گے تو تینوں سال کا حساب کر کے تینوں سال کی زکاة ادا کرنے گئے یہ بھی رخصت ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہی حساب کر کے زکاة ادا کرتا رہا ہوں تو جو کلزے کے طور پر دوسرے کو پیسے دیئے گئے ادھار سامان بیچا جاتا گئے دوسرے کے پاس سے پیسے لینے ہوتے ہیں گئے تو وہ جو پیسے لینے ہیں گئے ان کی بھی زکاة دینا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے جبکہ نساب کے برابر ہو اسے ہی جو مال گروی رکھنا ہو اس کی زکاة جاتا ہو گروی رکھنا تو آپ ازرا سمجھتے ہیں نا آپ گردن ہلا کر کے بتا دے تاکہ سمجھنے آ جائے کہ آپ گروی رکھنا سمجھتے ہیں گجراتی زبان میں جس کو کہتے ہیں گرو رکھنا اب تو سمجھتے ہیں نا گرو رکھنا گروی رکھنا تو گروی رکھے ہوئے مال کے بارے میں مجھے پیسے کی ضرورت گئے پانچ لات مجھے چاہیے اب میں نے یہ کیا کہ پانچ لات کے بدلے میں میرے پاس تجارت کے لیے مکان تھا بیچنے کے لیے مکان تھا وہ مکان میں نے آپ کے پاس گروی رکھ دیا تو گروی رکھا ہوا جو مال ہوتا گئے شریعت کے اعتبار سے جب تک وہ گروی رکھا ہوا گئے اس کی زکاة مالک پر دینا ضروری نہیں ہے سامنے والے پر بھی زکاة لازم نہیں ہوگی سامنے والا تو مالک ہی نہیں ہے جس کے پاس گروی رکھی گئی وہ تو مالک ہی نہیں ہے اور جو مالک ہی گئے اس کے قبضے میں وہ سامان نہیں ہے تو جب تک وہ سامان گروی رکھا ہوا گئے اس کی زکاة لازم نہیں ہے ہاں بعد میں جب اس کو چھوڑا لے اپنے قبضے میں مالک لے لے تو اب اس سال سے زکاة کا حساب کر کے زکاة دینا لازم ہوگا فکس ڈیپوزٹ اور لائف انسورنس جس کو کہتے ہیں اس میں جو رکم بھی جاتی ہیں وہ رکم بھی شریعت کے اعتبار سے اس رکم کی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے گویا کہ آپ نے سامنے والے کو قرضہ دیا گیا جب اس کی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے تو لائیسی میں جو رکم رکھی گئی گئے یا فکس ڈیپوزٹ میں جو رکم رکھی گئی گئے زکاة کے شرائط اگر پائے جاتے ہیں گئے تو ہر سال اس رکم کی بھی زکاة دینا لازم ہوتا رہے گا پانچ سال کے لیے لائیسی میں رکھا گئے پانچ سال کے لیے ایف ڈی میں رکھا گئے زکاة کے شرائط ہیں تو اس رکم پر ہر سال زکاة دینا لازم ہوتا رہے گا بہتر یہ گئے کہ ہر سال حساب کر کے زکاة دیتا رہے گئے اگر ابھی نہیں دینی گئے پانچ سال بعد جب رکم ملے گی تو پانچوں سال کیا حساب کر کے پانچوں سال کی زکاة دینا لازم ہوگا تو ایف ڈی میں فکس ڈیپوزٹ میں جتنی رکم رکھی جاتی گئے بیسے کی پی ایف میں جو رکم کٹتی گئے پی ایف نوکری کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو کچھ رکم پی ایف میں کٹ جاتی گئے تو وہ رکم جو پی ایف میں کٹتی گئے جو ہماری تنخواہ سے کٹتی گئے اگر الگ سے ہم مالی کے نصاب گئے یا وہ رکم نصاب کے برابر گئے تو اس کی بھی زکاة ہر سال لازم ہوتی رہے گی ہر سال ادا کر دے تو بہتر گئے بعد میں جب ملے تو جتنی ہماری تنخواہ میں سے رکم کٹی گئے سب کا حساب کر کے بعد میں دینا لازم ہوگا ایک صورت یہاں پر میں واضح کرتا چلوں توجہ کے ساتھ خاص طور سے پیچھے والے حضرات سماک کیجئے گا کہ ایف ڈی میں جب ہم رکم رکھیں گے یا ایل آئی سی میں رکم رکھیں گے یا پی ایف میں جو ہماری تنخواہ سے رکم کٹتی گئے آپ اچھی طرح جانتے گے کہ پانچ سال دس سال بعد جب وہ رکم ملتی گئے تو اس میں یہ سسٹم ہوتا گئے کہ ایک تو ایف ڈی اور ایل آئی سی میں جو آپ نے اپنی اصل رکم رکھی گئے وہ بھی آپ کو ملتی گئے اور ایک انٹرسٹ کے نام پر زائد رکم بھی آپ کو دی جاتی ہے پانچ لاکھ آپ نے جمع کیے گئے تو اب دس سال بعد بیس سال بعد کیا ہوگا پانچ کی جگہ پر سات لاکھ روپے آپ کو دی جائیں گے ایسا ہی ہوتا گئے ویسے گی پی ایف میں یہ ہوتا گئے کہ آپ کی تنخواہ سے رکم جو پٹیک ہے وہ پانچ لاکھ ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے پانچ لاکھ کی جگہ پر دو لاکھ برہا کر کے سات لاکھ واپس دی جاتے ہیں یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا تو اس میں جو اصل رکم آپ کی جمع ہوئی گئے اس کی زکاة تو ہر سال واجب ہوتی رہے گی لیکن جو زائد رکم انٹرسٹ کے نام پر جو زائد رکم دی جاتی ہے اس کی زکاة جو گدشتہ زال گزریں گے ان سالوں کی زکاة لازم نہیں ہوگی بلکہ جس سال وہ رکم قبضے میں آتی ہے دس سال بعد بیس سال بعد جب قبضے میں وہ رکم آئی گورنمنٹ کی طرف سے بینک کی طرف سے وہ رکم آپ کو دی گئی تو انٹرسٹ کے نام پر جو زائد رکم دی گئی گیا اس کی زکاة صرف اسی سال دینا لازم ہوگا گزرشتہ سالوں کی زکاة وہ انٹرسٹ کی جو رکم گیا اس کی دینا لازم نہیں ہوگا تو دونوں چیزیں اصل رکم گئے اور انٹرسٹ کی جو رکم گیا اب میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ایف ڈی میں جب رکھتے ہیں تو انٹرسٹ اس کو کہا جاتا ہے انٹرسٹ کا مطلب اگر آپ اردو زبان میں لیں گے تو انٹرسٹ یعنی سود گجراتی میں جس کو ہم ویاج کہتے ہیں گے تو ایف ڈی میں جب رکھتے ہیں گے تو انٹرسٹ لینا کیسا آگے سب سے پہلے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے ویسے کی ایل آئی سی میں اگر رکھتے ہیں گے تو ایل آئی سی میں رکھنے کے بعد جو زیادہ رقم انٹرسٹ کے نام پر دی جاتی ہے وہ لینا کیسا آگے ایسے گی پی ایف والے مسئلے میں جو زیادہ رقم ملتی گے وہ لینا کیسا آگے تو تینوں کو میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر بہت اہم چیز گئے بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ اس کو سنیں گے تاجب بھی ہوگا ہمارے یہاں پر عام طور پر یہی سمجھا جاتا آگے کہ بینک میں ایف ڈی کے طور پر جو رقم رکھی گئی یا بینک میں کسی بھی پولیسی میں رقم رکھی گئی لائی سی میں رقم رکھی گئی تو اب جو زیادہ رقم انٹرسٹ کے نام پر ملتی گئے وہ مطلقا ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے اس کو ویاج سمجھا جاتا آگے سودھ سمجھا جاتا آگے ایسا ہی خیال ہمارے یہاں پایا جاتا آگے حالانکہ میں واضح کرتا چلوں کہ شریعت کے اعتبار سے یہاں ہندوستان کے اعتبار سے یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں گورمنٹ کی بینک میں جو گورمنٹ کی بینک گئے یا پرسنل اگر بینک گئے تو پرسنل بینک میں جتنے بھی آنر اور جتنے بھی مالک ہیں اگر وہ تمام غیر مسلم گئے نون مسلم گئے تو ایسی بینک میں یا ایسی کسی کمپنی میں ایف ڈی کے طور پر پیسے رکھے گئے کہ جو گورمنٹ کی بینک ہے گورمنٹ کی کمپنی گئے یا جتنے بھی آنر ہیں وہ سب غیر مسلم گئے جتنے مالک ہیں وہ سب نون مسلم گئے تو اب ایف ڈی کے طور پر رقم رکھیں گے یا ایل آئی سی میں اگر ایل آئی سی کروائی گئی ایسی کمپنی یا ایسی بینک میں کہ جو نون مسلم گئے یا گورمنٹ کی گئے تو یہاں اب جو زائد رقم ملے گی اگرچہ اس کو انٹرسٹ کہا جائے اگرچہ اس کو بیاج کہا جائے اگرچہ اس کو سود کہا جائے لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ بیاج اور سود نہیں گئے کب کی بات گئے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھے ملنا غلط فہمی اگر باقی رہے گی تو یہاں سے نکل کر کے کچھ کا کچھ بیان کریں گے اس لیے سمجھ کر کے اگر نہیں سمجھنے آتا پوچھ لیں امام صاحب سے حضرت موجود ہے اچھی طرح سمجھ کر کے خود بھی عمل کریں دوسروں تک ایک مسئلے کو پہنچائے لیکن سمجھ کر کے ذہن میں اچھی طرح اتار لیں کہ گورمنٹ کی بینک کی بات چل رہی ہے سامنے جو آپ پیسے رکھتے ہیں گئے گورمنٹ کی بینک ہے یا پرسنل اگر گئے تو جتنے مالک اور آرنر گئے وہ سب کیسے ہیں گئے نون مسلم گئے غیر مسلم گئے تو ایسی بینک میں یا ایسی کمپنی میں اگر پیسے رکھنے گئے پہلے سے یہ تیہ ہوا گئے کہ پانچ لاکھ رکھیں گے تو بعد میں آپ کو سانک لاکھ ملیں گے دو لاکھ انٹرسٹ کے طور پر دیے جائیں گے شریعت کے اعتبار سے یہ انٹرسٹ نہیں گئے یہ سود نہیں گئے یہ بیاج نہیں گئے آپ کو نیت یہ رکھنی گئے کہ یہ ایک نفاغ ہے جو سامنے والا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہا گئے اس نفاقی نیت کے ساتھ اس زائد رکم کو لے بھی سکتے گے اس کا خود بھی استعمال کر سکتے گے مسجد مدرسہ میں دینا چاہے تو بھی دے سکتے گے تو یہ غلط فہمے اپنے ذہنوں سے نکال دے اصل میں ہوتا یہ گئے کہ ہمیں چونکہ شریعت کے احکام کا علم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے خرابی کیا ہوتی گئے کہ شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا ہمیں علم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہو اس کو استعمال کرتے ہیں گے اور جس کو جائز قرار دیا ہم معاشرے میں رہتے ہیں گے علم تو ہے نہیں اب جیسا لوگ سمجھتے ہیں گے ویسے ہی اس جائز چیز کو بھی ہم ناجائز سمجھنے لگتے ہیں گے تو یہ جو میں نے مسئلہ بتایا گیا بہت اہم مسئلہ گیا ایف دی کا ہو یا الائی سی کا ہو دونوں میں آپ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ الگ الگ پالیسی رہتی گئے کچھ کمپنیوں میں اکثر یہ پالیسی ہوتی گئے کہ آپ کو جو انسطالمنٹ جمع کرنی گئے بیچ سال تک آپ کو مثال کے طور پر انسطالمنٹ جمع کرنی گئے تو اس میں یہ ہوتا گئے کہ تین سال چار سال پانس سال اس میں ایسے ہوتے گئے کہ لازمی طور پر آپ کو انسطالمنٹ بھرنی گئے اگر بیچ میں آپ بھرنا بن کر نی�ے تو یہ ہوگا پہلے سے یہ تیہ ہوتا گئے کہ جتنے آپ نے پیسے جمع کیے اس میں سے کچھ کاٹ کر کے باقی رقم آپ کو دی جائے گے پالیسی الگ الگ رہتی ہے میں جو ایسی پالیسی رکھنے والی کمتیاں گے ان کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس میں تین چار پانچ سال کی ایسی پالیسی ہوتی ہے کہ انسٹالمنٹ بڑھنی گی ہے نہیں بڑھیں گے تو پیسے کٹ جائیں گے بعد میں اگر بڑھنا بند کر دیتے ہیں چھ سات سال کے بعد تو اس میں یہ ہوگا کہ پیسے کٹیں گے نہیں جتنے آپ نے جمع کیا آپ کو پورے نفع کے ساتھ دے دیے جائیں گے تو جہاں تین چار سال کی قید لگائی جاتی ہے وہاں پر شریعت یہ دیکھے گی کہ آپ کی انکم کیسی ہے اگر آپ کی انکم ایسی ہے کہ آسانی سے اس کی انسٹالمنٹ اس کی قسطے بڑھ لیں گے انکم ایسی ہے آپ کی دس ہزار انکم کے اور ایک ہزار انسٹالمنٹ بڑھنی گے تو دس ہزار انکم والا ایک ہزار آسانی سے انسٹالمنٹ بڑھ لے گا تو انکم اگر آپ کی ایسی ہے کہ آسانی سے آپ تین چار سال کی انسٹالمنٹ بڑھ لیں گے تو آپ کے لیے ایسی بینک یا ایسی کمپنی میں ایل آئی سی کروانا جائز ہوگا کہ جو گورمنٹ کی بینک یا کمپنی ہے یا جس کے تمام مالک نون مسلم کے اگر مسلم مالک گئے تو پھر ایسی کمپنی میں ایسی بینک میں ایل آئی سی کروانا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ مسئلہ اچھی طریقے سے واضح ہو چکا گیا پی ایف میں بھی جو زیادہ رقم ملتی گئے وہ بھی ایک نفع اور تحفہ ہی ہوتا گیا اس کو نفعہ ہی کی نیت سے لیا جائے ایسے بھی سیونگ موجود ہو ایسے بھی گھر میں سونا پاکیرا موجود ہو جو نساب کا ہے لیکن انکم اتنی نہیں ہے کہ زکاة نفعہ سکتا ہے اگر وہ سیونگ جو پیسے سیو کیے ہوا گئے اپنے پاس رکھے ہوئے گئے یا پھر سونا چاندی گئے نساب کے برابر گئے تو زکاة دینا تو لازم ہوگا اگر انکم اتنی نہیں گئے تو کوئی بھی بہتر صورت جو سمجھتا ہو وہ صورت نکالیں اور پیسے جمع کر کے یا جو بھی سامان گیا اگر سامان بھی دینا چاہتا گیا تو دے سکتا گیا لیکن زکاة دینا تو لازم ہوگا وہ صورت آپ کو نکالنی رہے گی آپ جو بہتر صورت سمجھتے ہیں کہ اس اعتبار سے زکاة کو نکالنا پرے گا کسی کو قرض دیا ہے آپ کو قرض لوٹا دیا اب آپ زائی در پر دے رہا ہے میں اپنے خوشی سے دے رہا ہوں اس کا لیانہ پر سکتا ہے ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے پہلے ہی سے قرض دینے والا یہ تیہ کرتا گیا کہ پانچ لاکھ آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو چھے لاکھ دینے پڑیں گے چار لاکھ دے رہا ہوں تو آپ کو پانچ لاکھ دینے پڑیں گے تو یہ جو پہلے سے تیہ ہوتا گیا یاد رکھیں کہ اگر سامنے جس کو آپ قرضہ دے رہیں گے اگر وہ مسلم ہی گئے اور اس طرح پہلے سے تیہ کرتے ہیں گے تو یہ جو زیادہ رقم لے رہیں گے یہ شریعت کے اعتبار سے سود گئے یہ ویاج گئے یہ انٹرسٹ گئے اس کا لینا جائز ہاں اگر سامنے نون مسلم گئے تو وہاں پھر وہی مسئلہ آ جاتا گئے کہ نون مسلم گئے تو وہاں سود ہوگا نہیں نفع کی نیت کے ساتھ اگر لیتے ہیں گے تو لے سکتے ہیں گے سود کی نیت رکھیں گے تو نیت رکھنے کی وجہ سے گنے گار ہوں گے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے سے اگر تیہ کرتے ہیں گے سامنے والا مسلم گئے تو زیادہ رقم لینا یہ سود گئے جائز نہیں گئے ہاں اگر پہلے سے کچھ بھی تیہ نہیں تھا پانچ لاکھ دیئے تھے یہی تیہ تھا کہ پانچ لاکھ بعد میں ریٹن کرنے گئے اب سامنے والے نے اپنی خوشی سے واپس جب کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ پانچ لاکھ اس کے ساتھ ساتھ میں دس ہزار آپ کو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اگر واقعی ایسا ہی گئے تو وہ جو زیادہ رقم دے رہا گئے وہ سود نہیں گئے وہ توفہ گئے اس کو توفہ کی نیت سے لے سکتے ہیں گے جبکہ پہلے سے تیہ نہیں ہوا تھا شوہر پر زکاة پر زنہ لیکن وہ نہیں نکال گیا بیوی چاہتی ہے کہ وہ نکال گیا تو کیا وہ خود سے نکال سکتی ہے خود سے تو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی شوہر سے اجازت لینی پڑے گی وہ اجازت چاہے کسی بھی طریقے سے لے لے باتچیت میں جیسے شوہر سے باتچیت کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پر تو زکاة دینا ضرور ہی گئے اور آپ زکاة نہیں دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں زکاة اس طریقے سے باتچیت کرتے ہوئے کسی بھی طرح اس سے اجازت لینی پڑے گی پھر بیوی زکاة ادا کرے گی تو شوہر کی طرف سے زکاة ادا ہوگی بغیر اجازت کے اگر بیوی ادا کرتی ہے شوہر کی طرف سے وہ زکاة ادا نہیں ہوگی روزے کے مطالب سواب ہے حالت روزہ میں انجیکشن اور بلکوز کے بوٹر لے گا یہ کیسا ہے انجیکشن کے بارے میں بھی ایک میس انڈرسٹیننگ اور غلط فرمی ہمارے یہاں پر بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں یہ ایک غلط فرمی رائے گئے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا گئے یہی بات ہمارے ہاں پھیلے ہوئی گئے حالانکہ شریعت کا مسئلہ دیکھیں اب ہم کیا سمجھتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا گئے جبکہ شریعت کا حکم یہ گئے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انجیکشن لگوانے سے بخار آپ کو ہو گیا گیا روزے کی حالت میں گئے اب آپ داکتر کے پاس گئیں گے داکتر کہتا ہے کہ انجیکشن لگوانے آپ کو آرام ہو جائے گا انجیکشن آپ لگائیں گے روزہ بھی باقی رہے گا روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا پیٹ کا درد گئے کوئی بھی بیماری روزے کی حالت میں ہو گئی بلکل آپ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گیا دوسری صورت جو بتائے گئی دوسرا سوال کیا گیا گلوکوز کے باٹل چرھانا ایسے ہی آتا گیا ایک خون کے باٹل چرھانا تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں گلوکوز کے باٹل اگر چرھائے جاتے ہیں گے اور چرھانے کا وہی طریقہ کہ سوئی کے ذریعہ عام طور پر جو یاد آئی جو کہ ہمارے آن کے سوئی لگا دیتے ہیں گے نس کے اندر اور نس کے ذریعہ پھر وہ گلوکوز بدن کے اندر پہنچتا رہتا گیا ویسے کی خون بھی پہنچانے کا یہی طریقہ آئی جگہ تو یہ جو سوئی کے ذریعہ خون یا گلوکوز پہنچایا جاتا گیا شریعت کے اعتبار سے اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں یہ گئے کہ بغیر ضرورت کے گلوکوز نہیں چرھانا چاہیے خون نہیں چرھانا چاہیے اگر ضرورت کے تب بھی کریں بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے لیکن روزہ کے آلد میں اگر سوئی کے ذریعہ گلوکوز یا خون چلاتے ہیں تو اسے روزہ نہیں دوڑیتا گیا لوگوں میں مشہور ہے کہ سہری فجر کی ازان ہونے تک خاص ہمارے تک کہ یہ صحیح ہے فجر کی ازان ہمارے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کب ہوتی ہے صبح سادی کے پانچ دس پندرہ بیس منٹ بعد ہوتی ہیں اب روزہ میں سہری کا جو وقت گئے یعنی کھانے پینے کی اجازت کہاں تک گئے صبح سادی تک گئے صبح سادی کا وقت آپ ٹائن ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو صبح سادی کا جو وقت ہوتا گئے اس سے پہلے پہلے تک شریعت کے اعتبار سے سہری کرنے کی اور کھانے پینے کی اجازت ہوتی گئے ازام صبح سادی کے بعد ہی گئے صبح سادی سے پہلے فجر کی ازام کوئی نہیں سکتی اگر دیں گے تک بھی غلط ہے تو ازام صبح سادی کے بعد ہوگی اور سہری کا وقت صبح سادی سے پہلے تک گئے تو اب یہ کیسے گو سکتا گئے کہ ازام تک کھانے پینے کی شریعت کے اعتبار سے اجازت رکھے تو یاد رکھیں کہ صبح سعادی تک کھانے پینے کی اجازت گئے سہری کی اجازت گئے ایک غلط فہمی یہ بھی ہمارے یہاں پائی جاتی گئے کہ اگر سہری کی نہیں تو روزہ ہی نہیں صحیح ہوا سہری نہیں کی تو سوال رمضان کے مہینے میں آتے ہیں گے کہ رات میں دیر تک جگنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صبح میں گھر والوں میں سے کسی کے آنکھ کھلی ہی نہیں پانچ بجے سہری کا وقت تھا آنکھ کھلی نہیں اب آنکھ چھ بجے کھلی گھر کے تمام افراد چھ بجے بیدار ہوئے آنکھ چھ بجے کھلی اب سوال کرتے ہیں کہ چھ بجے آنکھ کھلی گئے سہری تو ہم نے کھائی نہیں ہے جب سہری کھائی نہیں تو روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے چھ بجے سانت بجے آنکھ بڑے آنکھ کھلتی گئے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی غلط فہمی گئے کہ سہری کھانا یہ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری گئے بلکل سہری کھانا ضروری نہیں گئے سہری میں اٹھنا ضروری نہیں گئے روزہ کی جو نیت گئے رمضان کے فل روزہ اور نفل روزہ کی نیت کا معاملہ یہ گئے کہ بیچ میں جو دوپہر میں زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا گیا ہمارے ہاتھ زوال دوپہر جو مکروح وقت جس کو کہا جاتا ہے تو زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا گیا اس سے پہلے پہلے اس دن کے فلز روزے یا اس دن کے نفل روزے کی اگر نیت کرنی گئے تو شریعت کے اعتبار سے اجازت ہے لیکن ایک بات یہ ضروری ہے کہ صبح سادق سے لے کر جب نیت کر رہا گئے بیچ میں جتنے گھنٹیں گزرے گئے اس میں نہ کچھ کھایا ہو نہ کچھ پیا ہو اگر کھا پی لیا گیا اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی گئے تو اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا تو یہ جو کبھی کواب ہوتا گیا آٹھ بجے نو بجے آنکھ کھلتی گئے تو اس میں یاد رکھیں فلز روزہ گئے اس میں بھی نفل روزہ گئے اس میں بھی بغیر کچھ کھائے پیئے اگر روزے کی نیت کرنا چاہتے گئے آٹھ بجے نو بجے نیت کر سکتے گئے نیت یہ رکھنے گئے کہ میں صبح سادق سے روزہ دار ہوں اس نیت کے ساتھ آپ آپ کا روزہ صحیح ہوگا زوال سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیئے ہوئے نیت یہ تو روزہ صحیح ہو جائے گا فلز روزہ میں بھی ایسا گئے اور ساتھ میں نفل روزہ میں بھی یہی مسئلہ دیتا ہے ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا وہ سوال پوچھا گیا گیا اس نے تو یہ بھی غلط خیال غلط تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور ایسی باتیں گئے کہ بچمن سے ہمارے یہاں پر رائج گئے کیوں علم نہ ہونے کی وجہ سے الٹی کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں گئے کہ روزے کی حالت میں جب الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا یہ غلط خیال گئے شریعت کے اعتبار سے روزے کی حالت میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گئے دو صورتیں ہیں جن میں روزہ الٹی ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے کونسی دو صورتیں ہیں بلکل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں خود بھی اچھی طرح بٹھا لیں کل اپنے دوستوں کے ساتھ ان دو صورتوں کو دوستوں کے درمیان گھر والوں کے درمیان ضرور بیان کریں دو صورتوں میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا گئے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جان بوچ کر کے الٹی کریں جان بوچ کر انگلی دال کر کے یا کوئی چیز دال کر کے یا ایسی گولی یا ایسا کوئی بھی طریقہ اپنا کر کے جان بوچ کر کے روزہ کے حالت میں کوئی الٹی کریں اور ساتھ میں وہ الٹی ایسی ہو کہ اگر اس کو روکنا چاہے تو روک نہ پائے جیسے یہاں پر میں بیٹھا ہوں وہاں پر وضو خانہ گئے اب الٹی آپ جانتے ہیں کہ کبھی تو ایسی الٹی ہوتی ہے کہ اگر میں روکنا چاہوں وضو خانے تک جا کر کے میں الٹی کر سکتا ہوں میں روک سکتا ہوں لیکن کبھی ایسی الٹی ہوتی ہے پورا مو بھر جاتا گیا اور بالکل روکنے کی طاقت نہیں ہوتی گیا وضو خانے تک بھی میں نہیں جا سکوں گا اور الٹی مجھے یہی پر ہو جائے گیا تو ایسی الٹی جان بوچ کر کے الٹی کیا اور ایسی الٹی ہوئی کہ جس میں روکنے کی طاقت نہیں ہے جس کو مو بھر کہہ کہتے ہیں گئے تو ایسی صورت میں ایسی اُلٹی سے روزہ توڑ جائے گا دوسری صورت یہ کہ اپنے آپ اُلٹی ہوئی جان بچکر کی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ اُلٹی ہوئی اور اس میں اُلٹی میں کھانا نکلا پانی نکلا پیلا پانی نکلا خون نکلا اور وہ کھانا پانی جو نکلا گئے اس کو باہر نکلنے کے بعد جان جان بچکر کے واپس پیٹ کے اندر اُتار دیا کیا چیز ہے اپنے آپ اُلٹی ہوئی اُلٹی ایسی گئے کہ اس کو روک نہیں پائے گا اُلٹی ایسی گئے کہ اس کو روک نہیں پائے گا اور کھانا پانی جو اُلٹی میں نکلا گئے جان بچکر کے واپس اس کو حلق کے اندر پیٹ کے اندر اُتار دیا تو ایسی اُلٹی سے بھی روزہ توڑ جاتا گئے تو دو صورتیں گئے اُلٹی سے روزہ ٹوٹنے کی ایک جان گوش کر کے الٹی ہو تو اس کی صورت گئے ایک اپنے آپ الٹی ہو اس کی صورت گئے ان دو صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا عام طور پر جو ہوتا گئے اپنے آپ الٹی ہوتی گئے اور جو کچھ نکلتا گئے اس کو باہر پھینک دیتے گئے تو اس الٹی سے بلکل بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ باقی رہتا گئے غلط فہمی جو پائی جاتی گئے اس کی اصلاح کرنے کی ضرور بھی ضرور کوشش ہے آخری سوال ہے کیونکہ ابھی رمضان شروع ہوگا تو مسجدوں میں ان لوگوں کی آمنوں زیادہ ہوگی چپنے بدل جاتی ہے کبھی کبھی یا کسی کی لے گراتے ہیں کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کیلے جاتے ہیں اس حوال سے آپ کیا کرتا ہے ویسے حسنِ ظلم ہم یہی رکھیں گے کہ لے نہیں جاتے ہیں بلکہ بدل جاتی گے جان بوچھ کر کے لے نہیں جاتے ہیں بلکہ بدل جاتی گے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہم یہی حسنِ ظلم رکھیں گے اب اس میں یہ گئے کہ جب دوسرا کوئی آپ کی چپل پہن کر کے چلا گیا گیا اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بدل گئی گے غلطی سے وہ پہن کر کے چلا گیا تو اس صورت میں یاد رکھئے گا کہ وہ تو غلطی سے پہن کر کے چلا گیا گیا جب غلطی سے پہن کر کے گیا تو اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں جب پتا چل گیا تو وہ چمپل اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا لیکن آپ کے لئے اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جان بوچ کر دوسرے کی چپل پہن کر کے جائیں وہ غلطی سے پہن کر کے گیا گیا لیکن آپ کے لئے اجازت نہیں ہوگی کہ جان بوچ کر دوسرے کی چپل پہن کر کے جائیں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں اس پر عمل کی کوشش کریں اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ مسلمان بھائی جب آتے ہیں مسجد میں تو کوشش کریں کہ اپنی چپلوں کو مناسب جگہ پر رکھیں ہوتا یہ ہے کہ بلکل دروازے کے سامنے چپل اتار کر کے چلے آتے ہیں گے اب نکلنے والے جب نکلتے ہیں گے تو پاؤں کے ذریعہ کسی کی چپل راستے پر پہنچ جاتی گے پھر راستے کے ذریعہ کہیں بھی پہنچ جاتی گے تو حفاظت کریں اور بہتر یہی ہے کہ اگل بغل میں اس طرح کے سٹینٹ بنا لیں جہاں چمپلیں رکھی جائے تاکہ ایک مناسب جگہ چمپل رکھیں اور اس طرح کا معاملہ کبھی بھی پیش نہ آئے روزے کے حالت میں کالگیٹ کا استعمال کرنا پوٹ پریش کرنا یا پھر منجن کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے روزے کے حالت میں اگر ممکن صفائی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواق کا استعمال کیا جائے ویسے بھی عام دنوں میں بھی مسواق کر کے عادت ڈالنی چاہئے حضور علیہ السلام کی بہترین سنت کریمہ گئے جس میں ہمارے لئے کثیر فوائد ہیں تو عام دنوں میں بھی مسواق کریں روزے کے حالت میں بھی مسواق کریں مسواق کر سکتے ہیں مسواق کے ذریعہ موں کی صفائی کر سکتے ہیں البتہ ٹوٹ پیس کا استعمال کرنا یا بھی منجن وغیرہ کا استعمال کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے ان کی اجازت نہیں روزے کی حالت میں بام جسم کے باہر والے حصے پر اگانا چاہیں تو بلکل شریعت کے اعتبار سے اجازت ہے مثال کے طور پر سر درد کر رہا گئے سر کے پیشانی کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ہاتھ درد کر رہا گئے ہاتھ پر لگانا چاہتے ہیں پیٹ درد کر رہا گئے پیٹ پر لگانا چاہتے ہیں تو بلکل اجازت دے گئے ناک کے اندر جو کچھ لوگ لگاتے ہیں اس کی اجازت شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگی تو بام اگر جسم کے باہر والے حصے پر لگانا چاہتے ہیں کان میں اور آنکھ میں دوہ دالنے کے بارے میں جہاں پر بھی سوال ہوتا گیا تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرتے چلو یاد رکھے گا کہ ہندوستان کے علماء اور پاکستان کے علماء یہ مسئلہ ایسا گیا کہ دونوں میں عام طور پر جو علماء گیا تو ان میں اختلاف پایا جاتا گیا اور اختلاف ہو سکتا گیا صحابہ کرام سے لے کر اب تک بہت سے ایسے مسائل گزریں گے جن میں اختلاف پایا جاتا گیا حدیث میں قرآن میں سراحتاً ذکر نہیں ہے تو اختلاف اپنی اقل کے اعتبار سے سوچتا گیا بندہ تو اختلاف ہو سکتا گیا تو ہمارے یہاں جو ہندوستان کے علماء گئے اکثر علماء کا یہی موقف گئے اکثر علماء کا یہی کہنا گئے کہ آنکھ میں دوہ دالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کان میں دوہ دالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا گیا یہ ہمارے علماء کا یہ کہنا گئے جبکہ پاکستان کے جو علماء ہیں اکثر علماء کا یہ کہنا گئے کہ کان میں دوہ دالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آنکھ میں دوہ دالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بلکل اپوزیت کہتے ہیں یہ وضاعت میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی یہاں پر آپ کو مسئلہ بتایا گیا کہ کان میں دوہ دالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا گیا پھر آپ گھر گئے یوٹیوب پر آپ نے سرچ کیا یوٹیوب پر کسی پاکستانی مفتی صاحب کا آپ نے سوال سنا فتوہ سنا تو آپ کہیں گے کہ ابھی تو مفتی صاحب مسجد میں کہہ رہے تھے کہ گوزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے مسئلے کی وضاعت میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے فیس بوک کے جا پہ جا کے دیکھتے بھی گئے تو پہلے سے آپ کے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں کے علماء کا یہ مذہب گئے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے وہاں کے علماء کا مذہب ہو گئے تو اس کے مطابق وہاں کے لوگ عمل کریں گے تو ہمارے یہاں کیا مذہب گئے آنکھ میں دواء دالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کان میں دواء دالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے جو ہمارے علماء اہل سنت نے ہمیں بتایا جزاک اللہ کی جگہ پر ایک جملہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں جنہوں نے بھی سوال کیا یا ان کے علاوہ جتنے بھی ہے اگر کوئی غیر مسلم آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو جزاک اللہ کی جگہ پر آپ کہیں ہداک اللہ کیا کہنا ہے ہداک اللہ ہداک اللہ کا مطلب ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے تو یہ جملہ آپ کہیں تو آپ کے اس جملے سے وہ خوش بھی ہو جائے گا اور اس کے لئے ایمان اور ہدایت کی دعا بھی ہو جائے گی تو جزاک اللہ کی جگہ پر آپ ہداک اللہ کہیں تو بہتر گئے اور یہی آپ سمجھنے اس کو یاد کرنے اسی پر عمل کریں اور اس کے ساتھ میں جو جگہ پوٹن act جو اعتقاف میں نہیں بیٹھنے والا وہ ساتھ میں کھانا 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 کھاناiben ویسے بندہ چاہے اعتقاف میں ہو یا اعتقاف میں نہ ہو ایک مسئلہ میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک مسجد میں گئے بغیر اعتقاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا یہ جائز نہیں اب جو معتقیف ہے اس نے تو اعتقاف کی نیت کی گئے تو شریعت کے اعتبار سے اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت رہے گی لیکن جو غیر معتقیف ہے جس نے اعتقاف کی نیت نہیں کی گئے اب یہاں غیر معتقیف سے شاید آپ مراد لے رہیں گے کہ وہ جو دس دن کے لیے اعتقاف میں بیٹھا گئے ویسے نہیں بیٹھا ہو تو یہ غیر معتقیف نہیں ہوگا اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے اعتقاف کی نیت کر لی گئے تو وہ بھی شریعت کے اعتبار سے معتقیف کہلائے گا صرف معتقیف سے وہ مراد نہیں جو دس دن کے لیے مہینے کے لیے اعتقاف میں بیٹھا ہے جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتقاف کی نیت کر لی تو آپ موتقف ہو گئے شریعت کے اعتبار سے اب مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے تو یہ آپ نے جو غیر موتقف کہا تو شاید آپ کی وہی مراد تھی اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا ایک سوال یہ ہے کہ آلت اعتقاف میں مشہور عوام کے اندر کہ آلت اعتقاف میں میں آسمان دیکھا تو اعتقاف دوڑ گیاتا ہے تو کیا یہ صحیح تھا آسمان بھی نہ دیکھو اور زمین بھی نہ دیکھو ایسے اعتقاف کر لو یہ بھی غلط فہمی علم نہ ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہے حالانکہ شریعت کے اعتبار سے موتقف کے لیے آسمان دیکھنے کی بالکل اجازت ہے جی بھر کے دیکھنا ہو تو دیکھ سکتا کہ شریعت میں منع نہیں کیا گیا مسجد کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے باہر جانے کی اجازت ورنہ آسمان دیکھنا زمین دیکھنا جو کچھ دیکھنا گے وہ دیکھ سکتا گے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں مسجد میں ہمارے یہاں عام عرف میں جو مسجد کے لیے تین الفاظ آتے ہیں گئے ایک تو گئے مسجد جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں نمبر دو سہنے مسجد سہن کا حصہ اور نمبر تین ایک آتا ہے فنائے مسجد یہ لفظ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن یہ تین گئے ایک تو جماعت خانہ جہاں پر جماعت ہوتی گئے نماز پڑھی جاتی نمبر دو سہن سہنے مسجد اور نمبر تین فنائے مسجد کا مطلب جہاں حضور خانہ گئے ٹوائلٹ گئے یہ تمام چیزیں فنائے مسجد میں داخل گئے تو یہ تینوں چیزیں موٹکی جماعت خانے میں گئے تب بھی اعتقاف نہیں ٹوٹتا سہنے مسجد میں بغیر ضرورت کے جاتا گئے تب بھی اعتقاف نہیں ٹوٹتا فنائے مسجد میں بھی بغیر ضرورت کے جاتا گئے تو اعتقاف نہیں ٹوٹتا گئے البتہ فنائے مسجد میں بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے یہ الگ بات ہے لیکن اگر کوئی بغیر ضرورت کے فنائے مسجد میں جاتا ہے جیسے حضرت نے یہ سوال کیا کہ وضو خانے پر کوئی اعتقاف کرنے والا گیا وہاں پر رہ کر کے باتیں کرنے لگا تو اعتقاف اس سے نہیں ٹوٹے گا باتیں نہیں کرنی چاہیے بغیر ضرورت کے فنائے مسجد میں وضو خانہ وغیرہ میں نہیں رہنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر وہ جاتا گئے تو اعتقاف نہیں ٹوٹے گا تو جماعت خانے میں سہنے مسجد میں اور فنائے مسجد مضوخ خانہ کوئلت وغیرہ ان جگہوں میں اعتقاف کرنے والا جائے گا تو اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا غیر مسلم کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے اگر وہ سلام کرتا گئے تو ہاتھوں کے اشارے سے یا سر کو ہلا کر کے یا واتس اپ فیس بوک پر اگر گئے تو کچھ بھی کوئی بھی سنبال وغیرہ بیج کر کے کوئی بھی چیز بیج کر کے اس کو جواب دے لیکن وہ علیکم السلام نہیں کہنا چاہیے یہ شریعت نے اسے منع کیا گیا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جی کوئی سبھو شام توہ جانی بڑھنے ہیں جیسے دعایہ بکیس کے مریض ہوتے ہیں انجیکشن موڈر لینا پڑھتا تو ماہِ امزان میں یہ لوگ روزہ اگرہ رہنے کی دعا پر کیا بھی گیا وغیرہ دے سکتے ہیں تو اس کا کیا بھی گیا لینا انجیکشن کے بارے میں تو بتایا گیا کہ روزہ کے حالت میں بالکل انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کے علاوہ دائیالیسیس کے جو مریض ہوتے ہیں کہ ان کو بھی خون چلانا ہوتا ہے نکال کر خون چلانا ہوتا ہے دائیابیٹیس اچھا تو اس میں گولی اس کو لینی پڑے گی ٹیبلیٹ استعمال کرنی پڑے گی اس طرح کا اگر معاملہ گئے تو ایسے مریضوں کے بارے میں شریعت کا حکم یہ رہے گا کہ موسم کے اعتبار سے اولاں تو وہ دیکھیں کہ گرمی کے موسم میں روزہ نہیں رکھ پائے گا لیکن ایسے مریض کا حال یہ ہوتا گئے کہ وہ اگر تھنڈی میں روزہ رکھنا چاہے تو ڈک سکے گا اگر ایسی حالت گئے تو گرمی کے موسم میں روزہ آتے ہیں گے روزہ کو چھوڑنے کی اجازت رہے گی جب تھنڈی کا موسم آ جائے بارش کا موسم آ جائے تو ان دنوں میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے گا اگر ایسی کنڈیشن یہ کہ نہ گرمی میں رکھ سکتا گئے نہ تھنڈی میں رکھ سکتا گئے نہ بارش کے موسم میں روزہ رکھ سکتا گئے ایسی واقعی اگر کسی کو بیماری گئے تو اس حالت میں اب یہاں پر دو چیزیں دیکھی جائیں گے یہ جو بیماری گئے اس بیماری کے بارے میں ماہیر داکتر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگر ماہیر داکتر اور آپس میں جو پہلے سے تجربہ آ گئے وہ یہ گئے ماہیر داکتر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بیماری اب ہمیشہ رہے گی مرتے دم تک یہ بیماری رہے گی اگر ایسی بیماری گئے تو ایسی بیماری کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ جب بیماری ابھی ایسی گئے کہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور ہمیشہ تک یہ بیماری رہے گی ماہیر داکتر یہی کہتے ہیں کہ تجربہ بھی یہی گئے تو ایسے مریض کے لیے اب فدیہ دینے کی اجازت رہے گی روزہ چھوڑنے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر سکتا گئے فدیہ کتنا ہوتا گئے رمضان میں ہم جو صدقہ فطر نکالتے ہیں گے کتنا صدقہ فطر نکالا جاتا گئے آپ حضرات بتائیں دو کلو سیتالیس گرام گیہوں یا چار کلو چورانمے گرام جو یا خجور یہ جو صدقہ فطر ہم رمضان میں نکالتے ہیں گے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر چار چھوٹیں گے تو چار صدقہ فطر ایک صدقہ فطر کی جتنی قیمت بنتی ہے ایک روزے کے بدلے میں اتنی قیمت دو تین چار پانچ چھ جتنے بھی روزے چھوٹیں گے اتنے صدقہ فطر کی کا حساب کر کے اتنی قیمت دے دیں یا اتنا سامان ادا کر دیں تو وہ فدیہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ بعد میں مرنے سے پہلے پہلے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت پیدا نہ ہو فدیہ تو دے دیا اب اللہ کے فضل سے بیماری اچھی ہو گئی اور فدیہ روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو اب جن روزوں کا فدیہ دیا تھا وہ فدیہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور وہ تمام روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے ان روزوں کی قضاء کرنے پڑے گی تو صرف ایسے مریض اور ایسے بیمار کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سوالات بھی حضرت کیے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رمضان سے پہلے بیوی کا آپریشن کیا گیا اب آپریشن کی وجہ سے داکتر نے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئے روزہ رکھنے سے منع کیا تو اب سوال کرتے ہیں گے کہ رمضان کے روزے تو نہیں رکھ پائیں گے تو اس کے بزلے میں کتنا فدیہ دیا جائے یا بیمار گئے بیماری کی وجہ سے اس سال میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو حضرت سے مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا فدیہ دیا جائے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ ہر بیمار کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے چاہے وہ کیسی بیماری میں مقتلع ہو شریعت میں یہ بالکل غلط گئے ایسا بیمار گئے کہ ابھی روزہ نہیں رکھ پائے گا ایک سال دو سال تین سال روزہ نہیں رکھ پائے گا لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت آ جائے گی تو ایسے بیمار کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہرگز نہیں گئے دے گا تب بھی فدیہ ادا نہیں ہوگا میں نے جو بتایا کہ ایسا بیمار گئے کہ کسی موسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں گئے اور ماہی داکتر یہی کہتے ہیں گے تجربہ یہی گئے کہ ہمیشہ مرتے دم تک بیماری رہے گی ایسے کی بیمار کے لیے روزہ کا فدیہ دینے کی اجازت ہوتی گئے عام بیماروں کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہی ہے روزہ چھوڑ دیں بعد میں جتنے روزہ چھوڑے ان کی قضاء کرنی پڑے گئے بس آخری دو سوال اس کے بعد اشازت ہی میں بھی ختم ہوگی ہمارک سیگر صاحب نے پوچھے ہیں کہ پرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے پر کم صورتوں میں پرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا صورت یہ ہے کہ پران خانی کے وقت بہت سے لوگ پرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں ان لوگوں کا پرسی پر بیٹھنا کیسا ہے اگر خانہ کیوں وہ نیچے بیٹھے بھی سکتے ہیں یا کھرے بھی رہ سکتے ہیں پہلا سوال جو کیا گیا وہ بہت اہم سوال گئے جنہوں نے بھی کیا گئے ماشاءاللہ اچھا سوال انہوں نے کیا عوام کے لئے اس میں کافی کچھ معلومات عوام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی دو صورتوں میں شریعت نے بیٹھ کر کے چاہے کرسی پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھیں دو صورتوں میں شریعت نے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئے کتنی صورتوں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جس بیماری یا کمزوری کی وجہ سے وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا یا اگر سجدہ کرے گا تو یقین ہے دل میں کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری دیر سے اچھی ہو گیا ایسی بیماری گئے یا ایسی کمزوری گئے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا یا کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یقین گئے اس بات کا تو ایسی صورت میں زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت گئے نمبر دو دوسری صورت یہ گئے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار یا ایسا تمزول گئے کہ وہ کھرا رہی رہ پاتا نہ خود کھرا رہ پاتا گئے نہ دیوار وغیرہ کے ٹیک لگا کر کھرا رہ پاتا گئے یا کھرا تو ہو جائے گا لیکن اس کو یقین گئے داکتر نے بھی بتایا گئے کہ اگر تم کھرے ہو گئے تو جو بیماری گئے بیماری بڑھ جائے گی یا پھر بہت دیر بعد بیماری میں شفا ملے گی بیماری سے شفا ملے گی بیماری اچھی ہو گئے تو ایسی صورت میں بھی کھرسی یا زمین پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی کون کون سی دو صورتیں ہو گئے پہلی صورت آپ بتاتے جائے پہلی صورت ایسی بیماری یا کمزوری گئے کہ زمین پر سجلہ نہیں کر پائے گا یا کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ایسی بیماری یا کمزوری گئے کہ کھرا نہیں ہو پائے گا یا کھرا ہوگا تو بیماری بڑھ جائے گی دیر سے اچھی ہو گی تو ان دو صورتوں میں انسان کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت رہتی گئے اب یہاں پر بیٹھنے میں ایک صورت تو یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھے دوسری صورت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھیں اگر نیچے زمین پر بیٹھنے کی طاقت گئے تو بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھے اگر زمین پر بیٹھ سکتا گئے تو بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے پڑھے پھر بھی اگر کرسی پر پڑھتا گئے تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھنی گئے حافظ اسلام صاحب جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھا رہے گئے اب امام نماز پڑھا رہے گئے کوئی ایسا شخص آیا کہ کرسی پر بیٹھ کر کے جو نماز پڑھتا گئے اب اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی گئے تو ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا گئے کرسی کنارے پر دیوار کے قریب رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنی گئے وہ کیا کرے گا وہی دیوار کے قریب جا کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا اب یہاں اگر بیچ میں سف پوری موجود ہی گئے اور نمازی پوری سف میں موجود ہی گئے دیوار تک سف لگی ہوئی گئے نمازی ہی گئے تب تو بہتر ہی ہے کہ دیوار کے قریب پرسی لگا کر بیٹھے لیکن اگر سف پوری نہیں ہو پا رہے جیسے مان لیجئے کہ اتنے نمازی ہی گئے اب بیچ میں جگہ خالی گئے اب بھی اگر کوئی دیوار کے قریب پورسی لگا کر کے اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بیچ میں جگہ خالی چھوٹتی گئے تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا چونکہ بیچ میں خالی جگہ چھوڑی گئے تو خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ ایک ریواج غلط ہے کہ پورسی پر بیٹھنے والا دیوار کے قریب ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا صف لگی ہوئی کہ نمازی ہیں تب تو دیوار کے قریب خرا ہو جائے اگر نمازی پوری صف میں نہیں ہے تو جہاں نمازی ختم ہو رہے گے وہی پر وہ پورسی لگا کر کے بیٹھ جائے اب پورسی لگانی کیسے ہی گے پورسی رکھنی کیسے ہی گے صف میں یہاں بھی کچھ لوگ یہ سوچ نہیں گے کہ جب جو لوگ کھرے رہیں گے مان لیجے کہ یہ لوگ کھرے ہو کر کے نماز پڑھ رہیں گے تو ان کے پاؤں یہاں رہیں گے اب پورسی پر بیٹھنے والا سوچتا گیا کہ پورسی پر میں بیٹھوں گا تو میرے پاؤں تو آگے ہو جائیں گے جیسے یہ حافظ صاحب مان لیجے کہ کھرے ہو کر نماز پڑھ رہیں اب میں نے یہاں پورسی رکھی تو میرے پاؤں تو آگے ہو گئے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پورسی کس طرح رکھتے ہیں یہ پورسی کے جو آگے والے پائے ہوتے ہیں اس کو اس جگہ پر رکھتے ہیں گے جہاں لوگوں کے پاؤں گے جیسے یہاں پر حافظ صاحب گئے تو یہ اس جگہ پر میں کرسی رکھ کر کے نماز پڑھو اب کیا ہوگا پیچھے جب جو نماز پڑھنے آئے گا سب لگے گی تو اس کو سجدہ کرنے میں پریشانی ہوگی تو ایسے کرسی نہیں رکھنے ہی بلکہ کرسی کیسے رکھنے ہی گے یہ جو پیچھے والا کرسی کا پایا گیا اس کو وہی رکھنا آگے جہاں لوگوں کے پاؤں گئے جو لوگوں کے پیر گئے اسی کے برابر میں پیچھے والا پایا رکھنا گیا پاؤں اگرچہ آگے رہیں گے لیکن شریعت میں آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ مجبور گئے تو مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کے پاؤں باقی لوگوں کے پیر سے برابر نہیں ہو پا رہے تب بھی مجبوری کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا تو کرسی کیسے رکھنے گئے پیچھے والا جو تختہ گئے وہ وہاں رکھنا گئے جہاں لوگوں کے پاؤں رہیں اور نیچے اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر کے ہی نماز پر ہی جائے اور ایک مسئلہ واضح کرتا چلوں ہمارے یہاں پر کرسیاں کچھ ایسی بنائی جاتی گئے جس میں سجدے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے سامنے ایک ایسی کرسیاں آپ نے دیکھی گئے کاریگر بہت زیادہ فکر کرنے والے ہیں تو ایسی کرسیاں بھی بنا دی گئی کہ جہاں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے سجدے کی جگہ بھی بنا دی گئے اب کسی مفتی صاحب اور عالم صاحب سے پوچھا نہیں کہ ایسی کرسی بنانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے بس مارکٹ میں ایسی کرسیاں بھی بنائی گئی کہ ادائش ہو چکی ہے تو یاد رکھیں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے گئے تو سامنے کسی لکری کے تختے پر دیوار پر پیشانی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رکو اشارے سے کرنا گئے سجدہ بھی اشارے سے کرنا گئے کسی تختے پر پیشانی نہیں رکھنی ہے جیسے میں بیٹھ کر کے نماز پر رہا ہوں یہ قیام کے حالت میں اب قیام کے بعد رکو کے لیے تھوڑا سا جھکنا گئے سجدے کے لیے اسے زیادہ جھکنا گئے تو بس یہ سجدہ اور رکو اشارے ہی سے کرنا گئے کسی چیز پر پیشانی رکھنے کی ویسے ہاتھوں کو بھی باہر نہیں نکالنا یہ بھی دیکھا ہے آپ نے سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو باہر نکالیں گے آگے نکالیں گے تو یہ بھی کوئی ضرورت اس کی بھی نہیں ہاتھ اپنی جگہ پر رکھیں یہ والا جو حصہ آگئے رکو میں تھوڑا سا اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکان آگئے یہ بیٹھ کر کے کرسی پر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ گئے اور اس کے جو ضروری مسائل گئے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے آخری جو مسئلہ گئے کہ کرسی پر بیٹھا ہوا گئے قرآن خانی کو رہی گئے بغل میں بیٹھ کر کے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا گئے تو نیچے جب بیٹھ سکتا گئے تو بالکل اس طرح کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہئے اس میں قرآن کی بیعدبی ہوگی لہذا نیچے ہی بیٹھ جائے کرسی پر نہ بیٹھا جائے اب اگر کوئی ایسا آگے کہ کرسی ہی پر بیٹھ سکتا ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو اس کو کیا کرنا کہ قرآن خانی جہاں پر ہو رہی گئے تو وہاں سے دور جا کر کے کرسی پر بیٹھ جائے جیسے یہاں پر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے دو چھا لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے گئے کرسی پر ہی بیٹھ سکتا ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو ادھر گونے میں جا کر کے دور جا کر کے کرسی پر بیٹھ جائے تو اب قرآن کی بے عدبی نہیں ہوگی قریب میں اگر بیٹھے گا تو پھر بے عدبی ہوگی جھوٹا اور چمپل اگر پاک اگر اس میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو جھوٹا اور چمپل پہن کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کو نکال کر کے زمین پر پاؤں رکھے بھی کر سکتے ہیں یتین کے ساتھ جب معلوم نہیں کہ زمین ناپاک ہے تو اس کو پاک ہی مانا جائے گا تو دونوں صورتیں ذہن میں رکھنی گئے اگر کوئی جھوٹا پہن کر کے کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا جائے گا اگر جھوٹے پاک ہیں تو بلکل اس کو پہن کر کے نماز بھی پر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں کپڑے پاک کرنے کا جس میں کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اور وہ آسان طریقے پر آپ بہ آسانی عمل کر سکتے ہیں تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کپڑے اگر ناپاک ہو چکیں گے تو خود آپ کو یہ کرنا ہے اپنے گھر میں بھی نہیں دینا ہے خود اچھی طرح آپ اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں کپڑا ناپاک ہو چکا گیا تو پاک کرنے کا بلکل آسان طریقہ یہ گئے کہ جتنا حصہ ناپاک ہو گیا جیسے یہ ناپاک ہو گیا مان لیجے اتنا حصہ ناپاک ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ اتنا حصہ نل کے نیچے لے جائیں اور نل کو چالو کر دیں بہت زیادہ تیز نل نہ رکھیں نل کو چالو کر کے پانی بہاتے رہیں اس کو مسلتے رہیں پانی بہاتے رہیں مسلتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب پانی کے ساتھ وہ ناپاکی بہ کر کے نکل گئے آپ کے دل میں باک بیٹھ گئے تو یہ کپڑا پاک ہو گیا اب اس کو نچھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں گی دوسری تیسری مرتبہ دھونے کی بھی ضرورت بلکل آسان طریقہ گئے اور اس میں کوئی شک شبہ بھی باقی نہیں رہتا وہ تین مرتبہ دھونے والا جو مسئلہ بارہاں بتایا جاتا اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن یہ آسان میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ماحول اور زمانے کے اعتبار سے اسی پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان گئے اس میں نچھوڑنا بھی ضروری نہیں تو جتنا حصہ ناپاک ہو گیا اتنے ہی کو دھونا گیا یہ نہیں ہے کہ اتنا ناپاک ہوا باقی سب کپڑا ناپاک باقی سب کو دھونا ضروری یہ نہیں ہے تو جتنا ناپاک ہو گیا نل کے نیچے آپ خود اس کو اچھی طرح پانی بھا کر کے پاک کر لیں اب پاک کرنے کے بعد آپ گھر کے عورتوں کو دھونے کے لیے دے سکتے ہیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے کہ اس پر عمل کرنے تو کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا اور باقی کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے پیارے دوستو میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور ویٹس اپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں